ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدالوحاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈنس چینل ناظرین محنت لگن جستجو آجزی اور ایمانداری انسان کو کن بلندیتوں کے پہنچا دیتی ہے اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ہجام جسے ہمارے معاشرے میں نائی کہا جاتا ہے عربتی بن جائے اس کے گہک سائیکل اور کھٹارا موٹر سائیکل پر ہجامت بنانے آئے لیکن وہ ہجام خود کروڑوں روپے کی مرسیڈیز پر اپنی دکان پر آئے اور صرف سو روپے میں اپنے گہب کی ہجامت بنائے اسے کہتے ہیں اپنے پیشے کی قدر کرنا اسے کہا جاتا ہے اپنی اوقات میں رہنا اور اسے کہا جاتا ہے ایمانداری اور اسے کہا جاتا ہے آجزی جی ہاں رومیش بابو انیس سو بہتر میں ہندوستان کے شہر بنگلور میں پیدا ہوا رومیش بابو کا والد ایک معمولی سا نائی تھا جس کی ایک چھوٹی سی ہجامت کی دکان تھی انیس سو اناسی میں اس کا انتقال ہو گیا جس کے بعد ان کے گھر کا خرچہ چلنا بہت مشکل ہو چکا تھا رومیش بابو کی عمر اس وقت صرف سات سال تھی اس کی والدہ یہ چاہتی تھی کہ میرا اقلوتا بیٹا تعلیم حاصل کرے وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا اپنی تعلیم کو چھوڑ کر اپنے گھر کے اخراجات چلانے کے لیے کوئی کام کاج کرے چنانچہ رومیش بابو کی والدہ نے اپنے خواند کی چھوڑی ہوئی اس دکان کو قرائے پر دینے کا فیصلہ کیا چنانچہ اس دکان کو اس نے اپنے دیور یعنی رومیش بابو کے چچا کو پانچ رپے مہانہ قرائے پر دے دیا لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پانچ رپے میں اپنے پورے مہینے کا خرچہ چلانا کتنا مشکل کام تھا گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے گھر میں فاقع چل رہے تھے چنانچہ اس سے تنگ آ کر رومیش بابو کی والدہ نے ایک سیٹھ صاحب کے گھر میں کام کاج شروع کر دیا جہاں سے اسے چالیس رپے مہانہ تنخواہ ملتی تھی اب گھر کے حالات میں کچھ بہتری آ چکی تھی رومیش بابو نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا اور جس وقت اس کی عمر تیرہ سال ہوئی تو رومیش بابو نے یہ سوچا کہ اپنے گھر کے اخراجات کو چلانے اور اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے مجھے اپنی دکان خود چلانا ہوگی اور دکان کو چلانے کے لیے ہجام کا کام سیکھنا نہایت ضروری تھا چنانچہ رومیش بابو نے شام کے وقت ایک ایسی دکان کا ایک ایسی دکان کو تلاش کیا جو رات کے ایک بجے تک کھلی رہتی تھی دن کو رومیش بابو اپنی تعلیم حاصل کرتا اور رات کے وقت ایک بجے تک اس دکان پر ہجامت کا کام سیکھتا کچھ عرصہ اس دکان پر کام کرنے اور ہجامت کا کام سیکھنے کے بعد رومیش بابو نے اپنے چچا سے وہ دکان واپس لے لی اور اسے خود چلانا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ رومیش بابو نے اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھا اس نے میٹرک کیا میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ لیا الیکٹرونکس میں ڈپلومہ کیا اور ساتھ ساتھ شام کے وقت اپنی دکان بھی چلاتا رہا رومیش بابو کی ایمانداری اور اپنے پیشے میں مہارت کی وجہ سے دور دور تک اس کی شہرت ہو گئی اور گاہکوں کا گاہک اس پر جو ہے ٹوٹ پڑے ہر وقت اس کی دکان پر اس کے خاص سٹائل اور خاص بال کٹنے کے انداز اور آجزی اور ایمانداری کی وجہ سے گاہکوں کا رش لگا رہتا تھا لیکن رومیش بابو دن کے وقت اپنی تعلیم حاصل کرتا تھا صرف سام کے وقت دکان کھولتا تھا رومیش کو بچپن ہی سے اس بات کا شوق تھا کہ میرے پاس کوئی گاڑی ہونی چاہیے چنانچہ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ وہ اپنی اس شوق کو پورا کرے اس نے اپنی دکان کی آمند سے کچھ تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر ایک دو سال کے بعد ایک پرانی سی گاڑی خرید لی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ رومیش بابو کو گاڑی چنانا نہیں آتی تھی چنانچہ وہ صبح کالج جاتا شام کو اپنی دکان پر چلا جاتا اور گاڑی اس کے گھر میں بلا وجہ کی فضول میں کھڑی رہتی اس دوران رومیش بابو کی والدہ جس سیٹ صاحب کے گھر میں کام کرتی تھی وہ ہر بار انہیں بہت اچھے اچھے مشورے دیا کرتے تھے چنانچہ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اس گاڑی کو رینٹ پر دے دیا جائے رومیش بابو نے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی گاڑی کو رینٹ پر دے دیا چنانچہ اب دکان کے ساتھ ساتھ اس گاڑی سے بھی آمدن آنا شروع ہو گئی چنانچہ رومیش بابو نے اس گاڑی کی آمدن کو بالکل خرچ نہیں کیا بلکہ دکان کی آمدن میں سے بھی کچھ پیسے بچا کر وہ رکھتا رہا اور ایک دو سال کے بعد یعنی دو ہزار پانچ یا چھے میں اس نے اس گاڑی کو بیچ کر ایک نئی کار خرید لی اور اسے رینٹ ایک کار پر چھوڑ دیا اور اس سے جو آمدن ہوتی رہی اس کو بھی بچا بچا کر اس نے ایک دو سال کے بعد دوسری گاڑی اور پھر تیسری گاڑی خرید لی اور اس کے ساتھ ہی رومیش بابو نے رینٹ ایک کار کا آفس بھی کھول لیا لیکن دکان اسی طرح اس کی چلتی رہی وہ اپنی دکان پر بھی جاتا اور اپنے آفس میں بھی جاتا کچھ ہی عرصے بعد رومیش بابو کی جو جستجوں تھی اور جو اس کی بلند سوچ تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر وقت بیتاب رہتا تھا چنانچہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے ان تمام تین چار کاروں کو بیچ کر ان گاڑیوں کو بیچ کر ایک بہترین مرسیڈیز گار خریدنی چاہیے لوگوں نے بہت اسے منع کیا لیکن اس نے کسی کی بات کو نہیں سنا اور اپنی تمام کاریں بیچ کر اس نے ایک مرسیڈیز گاری خرید لی اور اسے رینٹ پر چلانا شروع کر دیا پھر ایک دو سال کے بعد اس نے اپنی اس مرسیڈیز گاری کو بیچ کر اپنے تمام سرمایے کو اکٹھا گیا کچھ اپنے دوستوں سے قرض لیا اور اپنے بیوی کے سارے زیورات بیچ کر چار کروڑ روپے اکٹھے کیے اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ لیموزین کار جو دنیا کی مہنگی ترین کار ہوتی ہے اسے حاضل کیے جائے چنانچہ رومیش بابو نے بیرون ملک سے لیموزین کار برامت کی جس پر کروڑ روپے کا ٹیکس لگا اور اس کے بعد پھر رومیش بابو کی دولت کو ایک دھکہ لگ گیا اور بڑی تیزی کے ساتھ اس کے پاس دولت آنا شروع ہو گئی کیونکہ اس کی لیموزین کار ہندوستان میں ایک نئی چیز تھی بڑے بڑے سیٹھ بڑے بڑی کمپنیاں اور اداکار اس کی کار کو رینٹ پر لینے لگے جس سے رومیش بابو کو لکھوں روپے روزانہ آمدن ہوتی تھی اور اس کے بعد پھر رومیش بابو نے ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری مرسیڈیز گاڑی خریدنا شروع کر دی چنانچہ آج رومیش بابو کے پاس سینکڑوں مرسیڈیز گاڑیاں موجود ہیں اور بہت بڑا رینٹے کار کا اس کا آفیس چل رہا ہے لیکن یہ اتنی عجیب بات نہیں ہے کہ ایک نائی عرب پتی بن گیا یا ایک ہجام عرب پتی بن گیا حیرت انگیز بات یہ نہیں ہے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ رومیش بابو عرب پتی ہونے کے باوجود آج بھی روزانہ صبح ناشتہ کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنی ہجامت کی دکان پر جاتا ہے اور چند گنٹے وہ اسی طرح لوگوں کی ہجامت بناتا ہے جس طرح وہ اپنی غربت اور افلاس کے زمانے میں بنایا کرتا تھا اور اس کا ریڈ بھی وہی ہے جو عام ریڈ ہوتا ہے یعنی سو رپے میں صرف ہجامت بناتا ہے دو تین گنٹے اپنی دکان پر روزانہ کام کرنے کے بعد پھر وہ اپنے رنٹ ایک آر کے آفیس میں جاتا ہے اور اپنے اس کا روبار کو سنبھالتا ہے ناظرین بڑی سوچ جستجو محنت لگن آجزی اور امانداری نے رمیش بابو کو صرف بیس پچیس سال کے عرصے میں غربت اور افلاس کی زندگی سے نکال کر ہندوستان کا عرب پتی تاجر بنا دیا جس میں ہمارے لئے بہت بڑا سبق وجود ہے کہ اگر ہم اپنے پیشے کی قدر کریں اگر ہم محنت لگن اور جستجو کو جاری ڈکھیں اگر ہم امانداری اور آجزی کا رویہ اختیار کریں تو یہ بلندیاں ہمیں بھی مل سکتی ہیں اللہ حافظ